بسم اللہ و السلام علیہ وسلم و رسول اللہ تو اب جو ہمارا ہے social behavior God consciousness person کا social behavior جو ہے اس میں پہلی چیز جو ہے that is piety جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں اور اس کے بعد honesty پھر modesty اور kindness ان سب باتوں پر ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر ہم پہلے تقویٰ کو دیکھیں گے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے piety کیا ہوتی ہے so تقویٰ piety has been mentioned in the holy quran in more than 60 locations and it is derivation or derivatives have been mentioned in more than 190 locations اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ساٹھ جگہ پر direct تقویٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کے derivatives جو اس سے محفظ الفاظ ہیں متقی یا اس طرح کے کچھ الفاظ جو ہے یا متقین تتکون یا تکون تو اس طرح کے الفاظ جو ہے ان کی تعداد 190 ہو جاتی ہے یعنی بہت زیادہ vehemently اس کو قرآن نے استعمال کیا ہے there are many meanings and understandings of the word piety تقویٰ اور تقویٰ کے بارے میں آپ نے جو اس کی تفہیم ہے یا جس کی تفسیر ہے جس کی understanding جو ہے جو عام لوگ پر اس کی جو تشریح کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں تقویٰ پر بہت ساری بات چیت ہوتی ہے اور اصل الفاظ جو ہے word تقویٰ کا مطلب کیا ہے the word تقویٰ is derived from the word واقع واو کاف اور یا یہ واقع یقی سے نکلا ہے which literally means to preserve جس کا بنیادی مطلب ہے محفوظ کر لینا to protect یعنی روش کر رہی ہے حفاظت کرنا کسی چیز کی safe guard کرنا کسی چیز کو یا کسی چیز کے سامنے shield رکھنا جس سے آپ کو ڈر ہو اس کے سامنے آپ کوئی shield رکھ رہے ہیں کوئی ڈال بناتے ہیں آپ کسی چیز کو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے as-sawm-u-junnah کا لفظ بھی استعمال کیا ہے کہ روزہ ڈال ہے یعنی وہاں سے یہ shield کا کیونکہ روزہ کا مراد ہوتا ہے تقویٰ اور تقویٰ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا as-sawm-u-junnah روزہ ڈال ہے یعنی تقویٰ ایک طرح کی ڈال ہے so the Arabic word takwa also means forbearance اس کا ایک مطلب ہے یعنی جب انسان ارادہ کرے یعنی آگے مجھے کیا کرنا ہے یا اس کو ارادی طور پر وہ کسی چیز کو برداشت کرے fear یا وہ کسی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ڈر جائے وہ ڈرے کسی چیز سے اور abastonance یا کسی چیز سے پریہز کرے دور رہے کسی چیز سے often it is translated as fear of God اور جب ہم اس کو literally جب ہم قرآن میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم صدہ نکالتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا اس کو ہم literal translation یہی دیتے ہیں however its meaning is deeper than this لیکن اس کی meaning اس سے بھی زیادہ بڑیا ہے اس سے بھی زیادہ deep ہے the linguistic meaning of pity is a shield or protective barrier اور وہی جو میں نے پہلے بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا asamu jinnah اگر linguistically اس کو دیکھا جائے اس کا مطلب وہی ہے کہ یہ آپ کے لئے ایک ڈال ہے جس سے آپ بچتے ہیں جس سے آپ اپنی protection کرتے ہیں جس سے آپ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں کس سے محفوظ کر لیتے ہیں اس کی ذکر آگے ہوگی اور اب سیدھے سارے الفاظ سے اگر ہم اس کا ٹرانسلیشن کرنا چاہیں گے تو اب اس کا استلاحی مطلب ہمارے سامنے یہ ہوگا کہ ان ساری چیزوں پر عمل کرنا جو اللہ نے بیان کی ہو اللہ نے بتائی ہو اللہ نے حکم کیا ہو اور ان سب چیزوں سے رک جانا جن سے اللہ نے ہمیں کہایا رک جاؤ جو اللہ نے تقویٰ ان انکریڈیبل ایکسپلینیشن کہ ڈیمانس ریٹ اس تقویٰ ہے جو امر ابن الخطاب آسکڑ ابی بن کاب اباوڈ تقویٰ سیدنا ابی بن کاب رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ ایک بہت ہی بزرگ صحابی تھے اور ان کے تقویٰ کے بارے میں اکثر بیشتر جو صحابہ تھے ان کو بہت زیادہ اس بارے میں مطلب ایک یہ رجحان تھا کہ وہ کافی تقویٰ شار ہے ابی بن کاب رضی اللہ تعالی عنہ تو یہی وجہ ہے کہ خلیفہ دوم سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا تقویٰ کے بارے میں اور سیدنا ابی بن کاب نے کیا جواب دیا ابی سیڑ تو آپ نے اسے کہا کی کیا آپ کبھی گزرے ہیں اس جگہ سے جہاں پر ایسی جاڑیاں ہو جن میں کانٹے یعنی کانٹے دار جاڑیوں سے آپ نے کبھی اپنا راستہ بنایا ہے آپ کہیں کبھی گزرے ہیں کانٹے دار راستے سے عمر ریپلائیڈ یہ سا ہے سیدنا عمر نے جواب دیا کہ ہاں میں نے ایسا کیا ہے میں گزرا ہوں ایسی جگہ سے ابی دے نہ آس کر تو سیدنا عمر رضی اللہ ابی بن کاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو اب مجھے بتا وہ کیفیت کس طرح سے آپ وہاں سے گزرے تھے میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا کہ جب عربی سمجھنا ہو تو ایمیجری کو دماغ میں لانا ہوتا ہے کہ اس کی ایمیج کیا بنتی ہے اور یہ دیکھیں صحبہ کا بھی طریقہ یہی تھا اس بات سے اس کی تزدیق ہو جاتی ہے کہ اس نے سیدنا عمر کو کہا کہ آپ آپ یہ سوچ لیجئے کہ آپ ایک ایسی جگہ سے جا رہے ہیں جہاں پر جاڑیاں ہیں اور جن جاڑیوں میں کانٹے لگے ہوئے ہیں اور آپ کا راستہ وہاں سے ہے تو آپ وہاں سے کیسے گزرے آپ مجھے بتائیے ایمیجن کر کے مجھے بتائیے وہاں سے کیسے گزرے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ریپلائیڈ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائے کہ جب میں وہاں سے گزرا تو سب سے پہلا کام میں نے کیا کہ میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا اور اس کے بعد میں بالکل دیکھ دیکھ کے چل رہا تھا کہ میں اپنا پاؤں کیسے ڈالوں کہاں پر ڈالوں تاکہ مجھے کانٹے نہ چھوپ جائیں سو عمر رسپانڈیڈ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کو تکوہ کہتے ہیں یعنی جب آپ ایسے راستے سے چل رہے ہیں جس میں کانٹے ہی کانٹے ہیں اب اس ایمیجری کو یہاں پر اسلامی شریعت پر فکس کرو یعنی دنیا میں جو ایویل ہے دنیا میں جو برائیہ ہے یہ آپ سمجھ لیجئے کانٹوں کا راستہ ہے ان کانٹوں برے راستے میں آپ کو اپنا جسم بھی بچانا ہے اپنے کپڑے بھی اپنی عزت بھی سب کچھ بچا کے اگر آپ چل رہے ہیں آپ اس طرح سے چل رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ کو ان برائیوں میں چھپ نہ جائے تو اس کو تکوہ کہیں گے یعنی کتنی خوبصورت مثال انہوں نے کتنی بڑی توجیہ انہوں نے بیان کی سو سم ڈسکرپشن اس آب تیٹرم پرام اسلامی سورسز انکلوٹ اب اگر اس کی کچھ ہم دیکھیں گے کہ اس کی کچھ ڈسکرپشن جو ہیں یا اس کی جو وضاحت کی گئی ہے اسلامی سورسز میں مختلف جگہوں پر ہمیں ملتی ہیں تو ان میں چند ایک نیچے بیان کی گئی ہے تکوہ is god consciousness یعنی جب ہم خدا کا شعور پیدا کرتے ہیں اپنے اندر جس کو ہم خدا شناسی کہتے ہیں it is piousness یہ شرافت ہے and fear of Allah اللہ کا خوف ہے love for Allah اللہ کی محبت بھی اس کو کہتے ہیں and self-restain اور اپنے آپ پر خود پر قابو یعنی جو انسان کے جبلت ہے اس پر قابو کر لینا یہ اس کی ایک توجیہ ہے اسلامی سورسز سے ایک اور ہے تکوہ is fear of Allah یا اللہ کا آپ کو ملاج اللہ دکھے گا یہ مختلف سورسز سے نکالا ہے تو مختلف سورسز سے آپ دیکھیں گے کہ چند ایک چیزیں اس میں کامن آپ کو دکھائی دیں گے fear of Allah being careful بہت ہی زیادہ کاشس رہنا بہت زیادہ اس بات کا خیال رکھنا کہ کہیں پر میرے سے کوئی غلط نہ ہو جائے knowing your place in the cosmos اور یہ بھی تکوہ میں شامل ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لے کہ میری حیثیت کیا ہے اس کائنات اس دنیا میں میری حیثیت کیا ہے اس کو سمجھ لینا اور اس کے اگارڈنگ پھر اللہ کو مان لینا اور پھر دنیا کو چلانا اس کو بھی تکوہ کہتے ہیں عام طور پر جو اسلامی شریعہ میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ تکوہ کا مطلب ہے اپنے آپ کو بچانا اللہ کے گیز و گزب سے بائی نوٹ انڈلجنگ ان تھینگ اس دیٹھ اللہ فاربیڑ وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ان ساری چیزوں میں ہم ملوثنا ہوں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا جن سے اللہ نے ہمیں روکا ہے اور جب ہم تصوف میں دیکھتے ہیں تو سوفیہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں دل کی ایک خاص کیفیت ہے جو دل میں اللہ کی یاد کو بنائے دیتا ہے اور اس کی پریزنس یعنی اس کا ظہور آپ کے دل و دماغ کو موطر کر دیتا ہے اور آپ کو اللہ کی معرفت بکشتا ہے یہ تقوہ ہے یہ ایک طرح سے جس کو ہم کیسے سفق سفق یہ انٹرپیٹیشن ہے اس کی تقوہ اس درائیونگ فورس وش موٹیویٹ اس پرسن ہو پوزیس اسی تو پر فارم رائیٹیز ڈیلز اور ایک اور طریقے سے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تقوہ ایک ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے سے آپ کو یہ بل ملتا ہے کہ آپ ایسے کام کریں جو آپ کو اچھائی کی طرف لے جائے اور یہ وہ فورس ہے جو اس کے لئے بھی کام کرتا ہے کہ آپ کو یہ برائیوں سے روکتا ہے سو اگارڈن ٹو ایرک آلینڈر ان قرآن ایرابک اس نے زبردست لکھی ہے قرآن ایرابک پر کتاب لکھی ہے ایرک آلینڈر نے اس نے وہاں پر اس کا جو اس کی جو تقوہ کی بیان کی ہے تقوہ ریفورس ٹو فیار آف گارڈ ان ٹرمز پروٹیکٹنگ ونس اس نے کہا ہے تقوہ ایک ایسا خوف ہے اللہ کا خوف ہے جو آپ کو بچائے رکھتا ہے جو آپ کو بچاتا ہے جو آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے جو آپ کی حفاظت کرتا ہے کی آپ اللہ کو ناخش نہ کر دے یہ ایسی چیز ہے so the virtues and benefits are a lot enormous لیکن چند virtues ہم یہاں پر بھی بات کریں گے and the most virtues characteristics are muslim اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو خصوصیات مسلمانوں کی بیان کی گئی ہیں مختلف جو ہمیں تفاصیر ملتے ہیں قرآن کے مختلف آیات کی تفاصیر میں دیکھتے ہیں یا اللہ کے نبی نے تعریف کی ہے اچھے ہوئی ہے proof of taqwa is the experience of our admiration and reverence of god اور ثبوت اس کا یہ ہے اگر کوئی کہے گا کی کی میں دیکھ سکتا ہوں کی یہ کس شخص میں taqwa ہے اور کس شخص میں نہیں ہے تو وہ تین طریقے سے اس کو چیک کر سکتا ہے یہ تین virtues اگر اس میں ہیں یہ تین چیزیں اگر اس میں پائی جاتی ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ثابت کرتا ہے یہ بات کی اس شخص کے اندر اللہ کا تقویہ ہے the first thing is A یعنی جس تجزی حیرت کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں حیرت زدہ ہوتی بیولی ڈرمنٹ ہوتی ہے اللہ ڈال دیتی ہے اور اس کا عقیدہ جب اس لیول کا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے حیرت زدہ ہو جاتا ہے تو یہ پائیٹی کی ایک یعنی تقویہ کی ایک نشانی ہے اور اس کے بعد ایڈمائیریشن یعنی جب وہ اللہ کی تعریفوں میں لگا رہتا کیونکہ تعریف وہی کرے گا جو کسی کی خاصیت کو جانتا ہے جو اسے متاثر ہوتا ہے اسی کی ہم تعریف کرتے تو اللہ سے متاثر ہو جب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شروع ہوتا ہے مدہ سے اللہ نے شروع کی پھر ہم اللہ کے سامنے نیستی کے ساتھ اس اس کی ہم عزت سما کرتے ہیں محبت کرتے ہیں ریورنس کرتے ہیں تو یہ اگر کوئی شکل شرم آتا ہے اللہ کا حیاء ہو جاتا ہے اس کو رک جاتا ہے غلط کام اسے یہ تقویٰ کی نشانیاں ہوتی ہیں ایک انسان کے اندر ایک تین چیزیں اس کو روکتی ہے برائی سے اور اس کو انکوریج کرتی ہے کہ آپ اچھائی کی طرف چلے جائیں اور اگر ہم قرآن میں دیکھیں گے تو اس طرح سے قرآن ان الفاظ میں اس کو سماتا ہے پھر اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے یعنی اتنی بڑی قولٹی ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے ان سے متقین سے اللہ محبت کہیں پر بھی قرآن میں اللہ نے مومنین سے محبت کا مطلب نہیں بتایا یا مسلمین سے نہیں بتایا بلکہ کچھ خاص قولٹی کے ساتھ اس کو متعین کیا ہے اور ان میں متقین بھی ایک جن کو اللہ پسند کرتا ہے محبت کرتا ہے یعنی ایک ہے کہ ہم اللہ کو محبت کریں دوسرا ہے اللہ کس سے محبت کرتا ہے ان میں ایک قولٹی ان لوگوں کی ہے وہ لوگ ہیں جو متقین کہلاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں کرنے والے اللہ ہمیں بھی متقین میں سے جگہ دی اگر ہمیں اللہ اور ان اللہ پلیجر ہمیں سیری سی بات یہ ہے جب اللہ نے کہا آپ متقین میں سے ہو اس ٹائپ اپ گوڈ کانشیس نس ہم اپنے ضمیر کے اندر اس چیز کو بیدار کریں اس قولٹی کو اپنے اندر سمائیں تو تب جا کے اللہ ہم سے محبت کرنے لگے گا اور اللہ ایسا ہی کرے پائیٹی تقوی leads to guidance from اللہ پائیٹی grants us the ability to distinguish between truth and false اور پائیٹی ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ انسانوں کو ہدایت کرتا ہے جس کے اندر تقوی ہے فیار آف اللہ ہے اس کو guidance ملتی ہے اور جب guidance ملتی ہے تو اس سے انسان کو صحیح اور برے کی تمیز آجاتی ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے پورے اور اچھے کی تمیز آنا ہی اصل میں زندگی کا بنیادی مقصد ہے میں کافی جلدی سے اس کو چونکہ ٹائم کی جو تھی قید ہمارے پاس ٹائم کچھ پہلے والے سوال میں کچھ ٹائم چلا گیا تو اس وجہ سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ زیادہ سے زیادہ آپ اپنی کلاس کو کریں تینکس ایلوٹ اگر کسی